ہلو ویورز میں ہوں کمر شیما اور ویورز دنیا کی تاریخ بدلی گئی ہے اور یہ ظاہری بات ہے سب کچھ امریکہ میں فیصلہ ہوا اور یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری دنیا کے ممالک اور دنیا میں ان ممالک میں بسنے والے لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو ہی افغانستان میں ہوا ابھی نیو یارک ٹائمز میں افغانستان کے ایک جنرل تھے سمی سادات انہوں نے کارٹی کا لکھا انہوں نے کہا کہ ہم تو جو جنگ ہارے ہی ہارے لیکن یہ ایک ملٹری ڈیفیٹ تو ہے لیکن یہ شروع ایک پولیٹیکل فیلیر سے ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے کہا کہ واشنگٹن میں بات کی جانیت آئیے اور اس لیے ساجد تاریٹ صاحب شرابتہ کیا تاریٹ صاحب آپ کو پہش شکریہ ہے سر بات کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ہمیں ایر سپورٹ نہیں دینی جو افغان آرمی کہتی ہے کہ ہمیں امریکنز نے فیصلہ کر لیا تھا ایک تو مرسلریز بھی اٹھالو ان سے اور وہ ستارہ کے انیس ازار مرسلریز تو وہ بھی باپ پر چلے گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے بھی کر لیا پھر ہمارے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھی مسئلے تھے ہمارے سیاستدان بھی کرپ تھے جنرل کرپ تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سنٹن میں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک فیلیر ہے دیکھیں میں اس میں شروع کروں گا اس چیز سے کہ یہ سارا اتحاق کا افغانستان کا لیبیا کا یہ سارا اس اس یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہاں جاتا ہے ایک تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ حصہ ہے یو ایس ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس اور اس میں سب سے زیادہ بینیفیشل وہ انڈسٹریل کامپلیکس ہوتا ہے ہمارے بلکل ہوتے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ پیسہ ہے جتنا جتنا جھوٹ بولا جائے جس طرح فارما سوٹے کل میں بہت زیادہ پیسہ ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا فارما سوٹے کل میں بھی ہے فرانڈ بلکل اسی طرح کا لگتا جھوٹا ایک اس طرح کا ہمارا بلٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہے ہمارے سارے سیاستدان دونوں پائیٹیاں ان کی جیل میں ہیں چاہے لیفٹ پہ جائے چاہے لائیٹ اس میں سب سے زیادہ پینیفیٹ اون نے اٹھایا اس کے بعد کابل میں بیریئر ٹاؤن بنا اس کی پہلی فیز جو تھی اس کے مالک کارزائی صاحب تھے دوسری فیز کے مالک غلی صاحب تھے اب جو تیسری فیز بننے لگی ہے اس کے جو ہیں وہ طالبان ہوئے اب تیسرے فیز کا نام طالبان فیز ہوگا میں بالکل یہ بتانا چاہوں گا کہ آگے کہاں جا رہا ہے ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ دنیا میں جب بھی کوئی سسٹم کریئٹ کیا جاتا ہے جب ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریفارم نہ کیا جائے تبدیل نہ کیا جائے اس میں درارے آنے شروع ہو رہے تھے اب امریکن سسٹم ڈیمکریسی جمہوریت اس میں درارے بڑے عرصے سے آ رہی ہیں یہ جمہوریت کو زبردستین فورس کرنے کی کوشش کرتے تھے دنیا میں توپوں کے ساتھ لیکن اپنے بیگ یارڈ میں جمہوریت فیل ہو رہی ہے بائیڈن صاحب نے خود کہا ہے کہ جمہوریت فیل ہو رہی ہے آدھا ملک یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن سے چوری کیا گیا ہے آپ کا پاکستان میں نعرہ ہے وہ کوئیز ہو تو یہاں بھی یہی نعرہ ہے کہ ووٹ کوئیز ہو یہاں بھی ووٹ سے الیکشن انسٹیوشن تظلیل کے حد تک جا چکا ہے لوگوں کا اعتماد ہو چکا ہے میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانے چاہوں گا کہ کانگرس واشنڈن ڈی سی ڈانلڈ ٹرم کا نعرہ تھا واشنڈن ڈی سی has become a non-functional city اور کانگرس is a non-functional institution only 11 person Americans they have faith in Congress صرف یارہ پرسن تو ڈکلائن یہ جمہوریت کی ہے اور دوسرا تکنالوجی کے ساتھ کیچ اپ نہیں کرتا سوشل میڈیا کے ساتھ جمہوریت کیچ اپ نہیں کرتے امریکہ میں لا بیس سسٹم اتنی کھولی کروپشن ہے جس کی آپ سوچ نہیں سکتے میں یہاں پہ یہ بتانے چاہوں گا کہ میری ایک دفعہ فیڈل بیورو آف انویسٹیگیشن ایپیو والوں کے ساتھ میٹنگ تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ٹیروریزم کے بعد آپ کی کون سی پرارٹی اور دوسرے نمبر پر پولٹیکل کروپشن ہماری سیکنڈ پرارٹی لیکن اس پہ بھی مار کھائے لاتے ہیں ایف بی آئی میں بھی اپورٹمنٹ ساری پولٹیکل ہوتی ہے اوپر والے لیبل تو جب جمہوریت یہاں پہ جمہوریت جیب میں ہو آپ کے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کی تو پھر انہوں نے یہاں پہ آپ کے دیکھنے والوں کو انٹرسٹنگ چیل یہ بھی بتانے چاہوں گا کہ ان کو ہمیشہ دنیا میں دو جنگیں چاہیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے اس انڈسٹریل کامپلیکس کو چلانا کس طرح ہے اور اس کی بنیاد آج نہیں شروع ہوئی اس کی بنیاد سیکنڈ ورڈ وار سے شروع ہوئی تھی اس وقت ہٹلر کو مارنے کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ کی جو اسمبلی لائن کے اوپر ابراہین ٹینک اور جہاز تیزی کے ساتھ بنائیں گے that was the only secret to defeat ہٹلر اور انہوں نے اپنی فورڈ کی جو اسمبلی لائن تھی وہاں پہ انہوں نے ٹینک اور جہاز بنایا تھی سپیڈ کے ساتھ اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہ اسمبلی لائن باندھ نہیں کر سکتے وہ اسمبلی لائن باندھ نہیں ہوگی یہاں پہ کاریں جو آپ پیوٹا کروڑا چلاتے ہیں یہاں پہ اچھی گاڑیاں نہیں بن سکتی یہاں پہ اچھی فریج جو ہے وہ نہیں بن سکتی اچھے ٹی وی ٹرانسزیسٹر نہیں بن سکتے لیکن اس کی وجہ یہ بنانا نہیں چاہتے ان کی سپری میسی اس وقت سپیس میں ہے انویشن میں ہے اور آرمامیٹ میں ہے دنیا میں دیکھیں بامر بننے یہاں بننے مسئل تکنالوجی یہاں بن نہیں ہے ان کی پرولیٹیز کچھ اور ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تالبان جہاں میں جیت گئے میری سمجھ سے بار ہے نا ان کے پاس ائر پورس تھی نا ٹینک تھے نا سیٹلائٹ ہے جہاں گلوں نے نہیں جیتی امریکہ نے ٹھال ڈال دی ہے امریکہ کے پاس سکت موجود ہے سکت موجود ہے ان کی پرولیٹیز سوشلزم سکت موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چاہ دوسرا ایک اور بات ایک فٹینگ ہوتی ہے جس طرح پریزیڈنٹ ساہب ٹی وی پہ آتے ہیں جس طرح بہت بمار مزر آتے ہیں امریکہ کے سسٹم سندر سے بمار ہو چکے ہیں امریکہ کے سسٹم اس کی وجہ یہ ہے جب آپ کون کو یہ بتا دے دیکھیں اپلوجیٹک گورننٹس یہ بائیدن ایڈمسٹریشن کرنٹ ایڈمسٹریشن اس پارٹ آف اپلوجیٹک رجیم ہمارے اس کے فاؤنڈر تھے وہ دنیا میں جہاں جاتے تھے سپیچ شروع کرنے سے پہلے مافی مانگتے تھے دنیا کی سوال سوپر پار اس طرح اپنا سٹیٹس مینٹین نہیں کر سکتی کہ آپ دنیا کے سامنے لے جائماتیاں مانگیں اسی رجیم کا ایک بندہ میں نے شاید آپ کے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ دنیا کی واحد سوال سوپر پار پتہ نہیں آنے والے دنوں میں اس کا ڈائیٹیشن ختم ہو جائے اس کا سی آئی اے کا ہیڈ تیس سال کا مچیور ایک فورنڈ ڈپلومیٹ کابل میں جا کے مولا برادر جو کہ ہمارے امام مسجد ہیں اور شیخ الحدیث ہیں ان کے سامنے زمین پہ لیٹ کے بچوں کے لئے روتا رہے مجھے چلے گھنٹے دے دو اس میں قصور اس کی آئی اے کے ایجنٹ اس کا قصور امریکہ کا نہیں ہے وہ سی آئی اے کے ایجنٹ جو ہے اس کا قصور ہے وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بان جائے گا لیٹا رہا ہے اور وہ کیونکہ اس کو تیار کیا گیا ہے اس سوچلسٹ امریکہ میں بچوں کو بتایا جاتا ہے why would have to be number one all the time امریکہ میں ہمارے بائیڈن صاحب خود فرماتے رہے ہیں کہ چائنا is good for the امریکہ یہ اس کمپین میں کہا ہے ان کے بچے نے ڈیڑھ بلین ڈالر بنایا ہے انٹیپنور سے یہاں پہ نیفتہ کے ذریعے میں چائنا کو جو بزنس آؤٹسورس کیا جاتا تھا امریکہ ان کو انسینٹر دیتے تھے تو یہ سارا جو ہے سسٹم اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں جا رہی ہی چیزیں اب میں دوسری چیزیں بتانا چاہوں پرسن میں جس کے ساتھ ڈالر ٹرم اس کے چار سال کے پیریڈ میں ایک بھی جنگ نہیں چھیلی گی وہ بندہ جنگ کے خلاف تھا وہ بندہ فرستان کے جنگ کے خلاف وہ بزنس میں اور ہی ہی ہمیں اپنے ٹرگٹ کرنے چاہیے مارکوڑ سینکشن اس 21st سینکری ملکوں کو نہیں کرتے آپ جب آپ کے پاس موجود ہے ڈرون کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے اور اہلے جنہوں نے بتایا کہ اگر میں اس بابا جی کی جگہ ہوتا ہے چوئی ساتھ کی جگہ بائیڈن ساتھ کی تو میں ائر سپورٹ سب سے آخر میں بند کرتا ہوں اور میں بار گرام ائر بیس ہمیشہ کے لیے رکھتا چائنا اور رشیہ کے لیے رکھتا اور طالبان اگری کر چکے تھے کہ بار گرام ائر بیس آپ امریکن رکھ لیں آج میں کچھ چیزیں چیما ساتھ بلکہ آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کو کہ آگے کیا ہو رہا ہے آگے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بیلیا بیلیا ٹاؤن کی تھرڈ فیس کی بیڈنگ شروع ہو چکی اس کی اپلیکیشن فرانسلس ہو چکا ہے چینہ نے اپنی بیڈ بھیج دی ہے انہوں نے سب سے پہلے کل بیان دیا ہے کہ وی آر ریڈی فبری کنسٹرکشن اپ آیا فرانسلس انہوں نے گروسری کلیس آج سے ہفتہ تین چار دن پہلے یہ طالبان نے چینیز امبیزر پولیس دے جی تھی یہ چیزیں بے چاہیے ختم ہو رہی ہے یہ گروسری کلیس چینہ پہنچ چکی ہے اب یہاں پہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ان کو پرشانی یہ بن چکی ہے آپ کی ویسٹر پابر سکو اور امریکہ کو کہ جب ہم وہاں سے نکلے ہیں چائنا اور رشیا نے ویٹم فیل کرنا ہے اس کا موڈ بنا رہے ہیں سب سے پہلے اس کو ریکنیشن کرنے والی لائن میں آئیں گے رشیا چائنا اور اس بلاک سے آئے گا فرانس اور ان لائن کی کیونکہ یہ بچے جب ہو رہے ہیں امریکہ کے امریکہ ان کے ذریعے کمکنی کے کرتا ہے لیکن واش نے ڈی سی موڈ بنا رہا ہے تالبان کو ایکسپ کرنے آپ بڑی جلدی دیکھیں گے بڑی جلدی دیکھیں گے کہ امریکہ تالبان کو ایکسپ کرے گا اور دوسری اس طرف سے میرے تالبان بھائی کیا کر رہے ہیں انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے ڈراما کر رہے ہیں انہوں نے بدری برگیڑ کو یونی فارم امریکہ کیا کریں گے بڑی بڑی برگیڑ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تالبان کے یونی فارم میں نہیں گے وہ امریکی یونی فارم پہل کے اندر کے ائرپورٹ پہ کیونکہ تالبان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بیریہ ٹاؤن کے پلاٹ کس طرح بیچنے تو کیا ہمیں تو پیسے کھاں سے آنے بیٹنگ ہوگی افتال اصل میں افغانستان میں سمجھے کہوں تالبان بیری سمارٹ پیپر لیکن میرے پاکستان کے لیے کیا ہوگا اگر بیریہ ٹاؤنٹریکٹ بیریہ ٹاؤن کا ٹھیکہ چینہ کو مل گیا تو پاکستان کے لیے بہتر لیکن اگر اس بیڈنگ میں پھر دوبارہ امریکہ آ گیا تو ساتھ ایڈیا آ جائے گا یہ سماریو اس وقت بیڈنگ شروع ہو چکی ہے چینہ کی بیڈ آگئی ہے ہمارے جو ہیں یہ بیڈنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری بیڈ پہلی جائے گی فرانس اور جائے اور انگلینڈ کی اور ساتھ ہمارے بڑے میاں صاحب اس کو آفتے دے میرے آگرے دنوں میں دنوں میں ایکسپٹ کریں گے تالبان کو دنوں اور گھنٹوں میں یہ 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 ہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو مہینوں میں یہ دنوں اور گھنٹوں میں تالبان اور یہ ڈیل کا حصہ تھے میں نے آپ کو شاید آپ کے چینہ صاحب سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ان کی ڈیل ہوئی ہے تالبان کے ساتھ جو ابھی ڈسکلوز نہیں ہے ڈسکلوز ہوگی اور میرے خیال میں پوری تو نہیں ڈسکلوز ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پوائنٹس باہر آ جائے گے لیکن ان کی ڈیل کا حصہ تھا سارا کچھ وہاں سے اور یہ سارا کچھ ایک اس اس پارٹ آف ڈا لارڈ جنگ ہے کیونکہ اب یہ جس طرح ان کے پاس ایک تو دیکھیں ان ملکی شکل اور اندر کے حالات یہ ہے کہ تیرہ لوگوں میں بتانا چاہوں گا جب ڈینڈ بارڈیز آئی ہیں اگلے دن ڈوور ائرپورٹ پہ یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا ان کے جو بچوں جو مرینز کے ماں باپ تھے انہوں نے شیک انڈی کیا بائیڈن کے ساتھ کال ایک مرین جو بیس سال کا تھا اس کی ماں نے آ کے فارکس چینل پہ چیخی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ڈینڈ بارڈیز نہیں ہے اور جن ڈیموکریٹس نے اس کو ووڈ کیے تھے انکلوڈنگ بائیڈن اور وہ ڈیموکریٹس سارے میرے بچے کے قاتل ہیں وہ کل چیخی اور ہمارے بائیڈن ساتھ کے زیمی طور پر چاہوں کو تو ہلا اپنی ڈینشی ایک مریض ہیں وہ جب بائیڈیاں اتار رہے تو اپنی ڈیڈی نوڈ کرتے رہے ہیں کہ میں پہنچ رہا ہوں لوگ کل یہاں پہ کر رہا تھے کہ بیس سال امریکہ وہاں بھسا رہا ہے اور تیرہ ڈیڈ بارڈیز کرتے ہوئے تمہیں ٹائم پہ جلدی تمہیں بیس سال کچھ نہیں ہوا اور تمہیں کل جلدی آگی تم جا کے گھر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرح میں نے بتایا کہ اپنے دن آپ کو شاید پتا ہوگا چینا صاحب انہوں نے آکے پرزیدن صاحب نے فرمایا کہ آپ اس ٹوڈ ٹو کال دیس جنرلیٹس ان کو تو بات بتائی جاتی بابا باہر جا کے بڑھنا جے اے جواب جے اے بندے تو آنا اے سوال کریں گے اے جواب دے دینا truly i'm telling you this is this is the truth نہیں اچھا یہ ان کو نہیں اور سوال بتا کے بھیجے جاتے ہیں جو آپ لکھ کے دیے جاتے ہیں میاں صاحب وہ بول لیتے ہیں اگلے دن آخری سپیٹ جو انہوں نے دی ہے word by word without any remorse or feelings or emotions انہوں نے آ کے ایک لفظ پڑھ کر دیے دنیا کو یہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ افغانستان میں بھیجتی ہوئی ہیں یہاں بے حالات یہ ہے پریس کانفرنس میں ہمارے پریزنٹ صاحب آتے ہیں nbc abc کئی دفعہ ان کی پریس کانفرنس کٹ کر دیکھیں کیوں کہ بلندر مار جاتے ہیں ان کو پتے کی ہوتا تکریر کے بعد کئی دفعہ پریزنٹ صاحب کو پتے کی ہوتا میرے right side پہ جانے کے left side پہ جانے وہ پکڑ کے لے گے جاتے ہیں اچھا تارد صاحب یہ بتائیں آپ نے کیونکہ troops کی بات کی ہے کچھ امریکنز جو ہیں وہ افغانستان میں رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت شور مچائے کہ امریکہ ان کو کیوں چھوڑایا کیا طالبان سے ڈر رہا تھا کہ بھائی اگر جس طرح آپ نے کہا کہ سیئے یہ چیف وقت مانگ رہا ملہ برادر سے لیکن اس نے وقت نہیں دیا تو کیا اب یہ میرا خیال ہے وہ سہارا لینا چاہ رہے تھے وہ ڈول نیشنل ہیں ڈول نیشنل ہیں تو آپ یہ امریکہ کے اندر یہ کیا سینٹیمنٹس ہیں جیسے میں مائک پینس کی بھی ٹویٹر ہانڈل پر دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ ایسے نہیں کرتا کہ وہ اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑا ہے تو یہ سینٹیمنٹ کیا ہے امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر سینٹیمنٹ یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا تو بڑی جلدی وہ ہانسٹیج بنا لیے جائیں گے یا مہمان بنا لیے جائیں گے اگر امریکہ چینہ کی بیٹ ایکسپٹ ہو جاتی تالبان کو پھر وہ مہمان بان جائیں گے اگر چینہ کی بیٹ آ لیے اوپر تو وہ کوئی نہ کچھ دہشت کر دو اس کو پکڑ کے تو ہاسٹیج بنا کے تو ملیئرز ڈالرز وہاں سے بنا لے گے بات تو ڈالر ہوگی ملیئرز ڈالر مخواہ میرا مول بڑھیں گے مول بڑھیں گے مول بڑھیں گے مول بڑھیں گے چینہ کی بڑھیں گے مول چلا جائے گا ادھر میں اینا نے لائکہ بولی چنگی تیرے میں آڑے پہم بتایا بھی انہیں کو وہ دو سو بندہ یا آسٹیج بن جائے گا تو یہاں مہمان بن جائے گا لیکن اس میں سب سے یہاں بتانا چاہتا ہے کہ امریکہ کے اندر سسٹم امریکہ کے اندر سسٹم کلیپس کر رہے ہیں پروٹیکل سٹیبنٹی نہیں ہے کنٹری کے اندر دیکھیں میں ایسے پروٹیکل سائنٹر سے بلیپ کرتا ہوں چیوہ صاحب یا ایک ایک سٹیم لیفٹ ہے سوشلسٹ ایک سٹیم رائیڈ ہے ایوینجلسٹ ووٹس میں انہوں کو بھی طالبانی کہتا ہوں وہ بھی ایک سٹیم رائیڈ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ سارے اپنے کرسٹن جس طرح ہمارے جارج بوش صاحب نے افغانستان کی جنگ کو ہوں کہ زائرہ برمانے پانی 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 کو تھی آدھا نارا مارنگے انہوں نے بھی زیادتی کی تھی لیکن اس پہ یہ بات ہے امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ اس وقت لیبرل لیبرل ریپوبکلس ان کی کوئی ریپرزنٹیشن کوئی نہیں ہے میڈل گراؤنس کوئی نہیں ہے تب ہی پورٹیکل سٹیبیلٹی آ چکی ہے فار لائپ یا سوشلسٹ اجنڈا یا فار رائٹ کرسٹین اجنڈا درمیان میں کوئی بجائش ہی ہے یہی اسی وجہ سے جو ڈیموکریسی پیل ہو رہی ہے کہ جو کتنا نفرت پر دوسرا یہ ہے کہ جب پہلا امریکہ میں کالا ایفریکن امریکن پریزنٹ بنا اس نے آ کے سیوڈی پرسنٹ جو پاپولیشن ابھی امریکہ کی بہت سیوڈی پرسنٹ جو کہ بائید لوگ ہیں یورپین ہیں وہ ان کو اس نے آٹھ سال سنب کیا وہ ہسٹری بناتا رہا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے فرس ایک آمریکن ایٹرونی جرنل اس نے پہل تسلی کی جیگہ تسلی کی چکھیں کہ ایفریکہ امریکنیں جنل ایٹرونی جنل آڈکنجل پس ایپریکن امریکن ایپریکن ایٹرونی نیشن اس پہ اس نے تسلی کی ہی ہر دپارٹمنٹ تو اس نے ایپریکن امریکن کو بٹھا کہ میں اب بڑا عرصہ ایک چیز جے میں رکھتا تھا آخری ہفتے میں کسی نے اوبامہ صاحب کو بتایا کہ آج تک کانگرس کی کانگریشنل لائبریڈی کا لائبریڈی کبھی کارا نہیں بنا گیا اور انہوں نے بنا گیا ساتھ دے رہتے ہیں تو ان کو بنا گئے سکسٹی فائیو ہنڈرڈ ایفریکن امریکن ڈرگ ڈیلرز کو جاتی وقت پارٹن کرے مقصد انہوں نے ریشن ڈیلرز کو ڈیوائیڈ کیا ہے آج اب اس کا دیکھ رہے ہیں آپ کی دیکھ رہے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ پولیس کی فنڈنگ چلو ہو چکی ہے کہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ یہاں ڈیوڈیوڈ ہے لیکن جو سوچلسٹ ہے وہ کہتے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دو جو کرای کریمیلے لوگ ہوتے ہیں زیری طور پر گمار ہوتے ہیں کہ آج کرو ان کو اسمتالوں میں ٹکو جا کے پولیس کو ختم کر دو پولیس کہتے کہوں سے تل دیی مارتے ہیں یہ مارنا چاہیے جو چوری dennہ آپ کو پتہ کالیفورمیا میں ایک ہزار ڈالر تک چوڑی نیو ہے وہ آپ کو نہیں سکتے وہاں پہ لوگ تریشبائے لے کے آتے ہیں ایک ڈالر تک سوال اٹھاتے ہیں سیکھل پہ آتے ہیں آپ نے دیکھ ہی ہوگی یہ کیا ہے نگوں میں ایک ہزار ڈالر تک سوال اٹھا کے ڈالتے ہیں ساتھ کھڑا ہوتا ہے پولیس والا سٹور مالے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ باہر بات کاؤں بکھا رہا تھا یہ دسیز لوگ ہے اپنے ہاتھ اپنی پرزن ہی کہہ رہا ہوں یہ تو لوگ ہے یہ دسیز دسیز بلکل اشیم خورج رہا ہے اور لوگ جو ہیں میں آنے والے دن میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح امریکہ نہیں چلے کنٹھی کوئی بھی نہیں چلتا رسپکٹیف لوگ ہے یہ فنڈیمنٹل اسٹیشل آب دا سو سائیٹی میں کہتا ہوں آج کی بات میں جب انسان غاروں سے نکلا تھا اس نے قانون اسی وقت اسٹیبلش اپنی باؤنڈریز لائن اسٹیبلش کر لی تھی اور جس جو تو اس کو وائلیٹ کرتا اس کے کانسی کوئنسز ہوتے ہیں ہر سوسائیٹی ہر سوسائیٹی اور بلکل اسی طریقے سے اس کو یہ باؤنس بیک ہونی چیزیں جو آج ہو رہی ہیں آئیدر تو امریکہ بلکل تیزی کے ساتھ نیچے چلا جائے گا یا پھر ریباؤنڈ کرے گا جس کے چانسز ہے کیونکہ امریکہ میں میں جب امریکن ہسٹی پڑھ رہا تھا تو امریکہ میں یہ پہلی دہوائز پڑھا نہیں ہے پولٹیکل ڈیسٹیبلیٹی پولٹیکل میکٹرز سوسائیٹی ڈیویزن سیول وار کی میں خاص کر پڑھ رہا تھا اس وقت بہت بڑھ بڑی ڈیویزن تھی یونین ٹروپس اور آپ کے کنفیدریشن ٹروپس ان کے جنگے ہوئی چھے لاکھ بندہ بارا گیا ہے اس کے بعد پھر کٹھے ہو گئے میرا چانسز کہ یہاں پہ ڈیموکریسی بھی ریفار ہوگی اس میں سوشل جسٹس بھی ریفار ہوگا اور اس میں جو ڈیویزن ہے اس پہ بھی کنٹرول ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں چیزیں اس پہ ڈیویڈی ٹائل رہے گا اور تیسنا اس میں سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں جو کوڑ ہے چوڑ سب یہ کوڑ کا ایک تھرڈ ورڈ وار کا آپ کو سامنے نظر نہیں آتا ابھی تک پوری دنیا میں ہر ملک آٹی فیشل ایک آنمی پہ چل رہا ہے گورننٹ سار کمپنگ بنی ایک آنمی جس ناریل کی لوگ اس کے بعد نئے بزنس کری ایٹ ہوں گے نئے آئیڈیاز آئیں گے نئی ایک آنمی بنیں گی جنگوں کے سٹائل چینج ہوں گے آگے بلکل سیٹلائٹ کے ساتھ جنگیں ڈرونز کے ساتھ اور نہ صرف وہ آپ کے جس طریقے سے اس کو یہ بھی تو سوچا جا رہا تھا کہ جو آپ کا یہ جو کوورڈ ہے اسے پارٹ آف آب آور اکتا سیم ٹائم یہ بھی تیوری تھی اس کی تو اگر یہ نہیں بھی ہے لیکن اٹلیس دے ہاپ پلیٹ دے گینے دے ہاپ سینے کہ ہم اگر جرمز کے ساتھ بھی کیسی سوسائیٹی کو ہم نے اپریس کرنا ہے دیپریس کرنا ہے تو یہ آگے فیوچر جو ہے بلکل کمپلیٹی ڈیفرنٹس آ رہا ہے میں افسوس مجھے جو اس چیز کا ہوتا ہے وہ دیکھیں افغانستان میں جو ہو مرضی ہوتا رہا پچھلے سجیوں سے ہو رہا میرا دم پاکستان کے ساتھ ہے میری مہادرے بلت ہے اور دیکھا جائے تو میں چوہ سب تیہتر سال کے ڈاکے ہیں میں ایک بندے کو بلیم نہیں کروں گا اگلے دن میں ڈاکٹر امجد صاحب کے جنازے کی سٹوری سنی ہے جس میں وہ لوگ انصاف لینے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے بچی کا رشتہ لیتی ہے سالی چوری فغان صاحب آپ کو شاید یاد ہوگی ڈاکٹر امجد صاحب ایڈن والے جو تھے وہ کیس ٹیس ارب روپے کا فراڈ کا کیس لوگ انصاف لینے گئے چوری افتخار کہ انہوں نے بچی کا رشتہ دیتی ہے میرا مصد کتنا بڑا تماچہ ہے آپ کی آپ کے اب جوڈیشن سسٹم کیوں اور وہ دندراتیں پھر رہے ہیں پھر جسٹس کاسم صاحب نے انکہ انٹرپول کے وارنٹ جو ہیں ان کو انہوں نے ان کو گیتر انہوں نے قرار دے گیا مجھے میرا درد یہ ہے کہ یہ اگلے دن آپ کو کو وڈ کے پیسے بھی ملے ہیں وہ ایک سیکنڈ ہی رکے ہوں گے میرے کھانے ڈالر کی میں نے اگلے دن آپ آپ ہی کا سیگمنٹ دیکھا ہے کہ ہمارے کرزیں 122 ڈالر ہو گئے آپ دیکھیں تو اسے کہ آپ کہاں ہم جا رہے کہاں جا رہے ہیں میں اگلے دن بلکہ سوچ رہا تھا آپ ہی کے پروگرام کے دوران سوچ رہا تھا کہ تبدیلی آگئی ہے سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی ہے وہ تبدیلی چوئس اب یہ آئی ہے کہ پہلے نون لیگ کے لوگ کرپ جو تھے اور پیلز پائٹی کے لوگ اکیلے اکیلے لوٹتے تھے اب پی ٹی نے پلیٹ فارم ایسا پروائیٹ دیا ہے کہ دونوں پائٹیوں کے ریجیکٹڈ لیڈر گنڈے انڈے ایک پلیٹ فارم پہ آکے دیکھو نا وہ کہتے ہیں محبود ہو یاد ایک سب پہ ہوگی ڈاکہ مار رہے ہیں دونوں پائٹیوں سے نکالے گئے ہیں انہوں نے واشنگ مشین میں ان کو ساپ کیا ہے انہوں نے کہایا رہا ہے ہمارے آپ کے لیے این آر ہو کوئی نہیں باقی ساری دنیا این آر ہو این آر ہمارے لیے کوئی میرا مصد ہے عام پوبلک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ این آر ہو کوئی نہیں باقی ساری دنیا کو این آر ہو دیا ہے لیکن اس میں دیکھیں اس میں آپ کی پاہ پھر لاٹری نکلیں گی پاکستان کی اگر چائنا وہاں پہ چلا جاتا ہے افغانستان میں جس لیکن اس کو میں بتا رہا ہوں اتنا ایزی نہیں ہوگا جو سب سے بڑا آپ کے آپ طالبان نے دیکھیں کہ ہمیں اس کا ترزیہ دیکھیں کہ طالبان نے آفیشل پہلی میٹنگ کس کے ساتھ کی ہے وہ اپنے امبیزل کے ساتھ کی ہے اینڈیان امبیزل کے ساتھ دیپک مطل ان کا نام تھا جن کے ساتھ میرے پہلی میٹنگ آپ کے شیر مومن صاحب مجھے 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 میرے لیے وہ لما فکر ہے کہ انہوں نے پہلی پہلے دن تریٹی فرس کو پہلی میٹنگ اور دوسرہ میں نے سب سے بڑی بارہ آپ کو یہ نہیں پتا چمہ صاحب that meeting was requested by طالبان جی جی میں طالب سے بھی ایک پوائنٹ ریس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ پاکستان میں لوگ شادیاں بچا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا طالبان آگئے چلو طالبان نے تو ایک جو نظام لے کے آنا وہ تو عجیب سے نظام ہے انہوں نے کل وہاں پہ ایک پرسوں سنگر مار دیا فوق سنگر تھا بچارہ کہ یہ کہہ کے مار دیا اور انہوں نے کہا جی اسلام میں موسیقی رام ہے تو اس کے بندہ جو تھا لوکل وہاں پہ طالبان اس نے وہ مار کے پوری دنیا اس میں شور بچا رہی ہے اور یہ جو آپ نے بھارت والی بات کی ہے ہمارے یہاں پہ تو لوگ بڑے خوش ہیں کہ جی طالبان آگئے طالبان آگئے لیکن آپ کو نہیں لگتا طارت صاحب کہ طالبان بھی وہی بیہیو کریں گے جو وہ سمجھنے ان کے ملک کے لیے بہتر ہے وہ ہماری کو ہی نہیں سنیں گے یہ باتیں ہزاری بات ہے ہلکہ پھول کا تجلو سنیں لیں گے ان کو بہت ساری چیزوں میں ہم ہمارے لیورج ہے ان کے اوپر وہ لینڈ لاغ کنٹری اور بڑے مسئلے ہیں لیکن انہوں نے کرنا وہ ہی ہے وہ ان کے انٹریسٹ میں ہے یہ ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں اتنا زیادہ میں آپ کو ایک چھوٹ اس کی ایک دو بلکے پنجابی کی مثال بتاؤں گا تالبان وہ جو پاکستان سے پڑھ کے کہتے بنوریا یوریوریسٹی سے وہ چاہے خوت ہو چکے ہیں یہ نئے تالبان ادھر کی پڑائش ہیں ان کی ہو سکتا رشتے دار افغار ماجرین کے کیمپوں میں بیٹھے ہوں لیکن ان کی صرف اتنی فیلنگز ہیں انہوں نے اس کا ٹریلر دیا ہے آپ کو چلا کے پاکستان کے لیے میری پنجابی دی مثال ہے کہ پتر جوان ہو جائے نا جس کا پتر میں پیو دی جتی پوری آرے ہیں پیون چیز ہے کون تبدیل کا لیا ہے تو اڑے پتر دی جتی پیری آگی اور ایکا نسی دی انگلان آپ کرنا اس وقت سوچنا چاہیے کہ انہوں نے تالبان میں جا کے بیزر کو دوہا میں بلا لیا ہے اس وقت امریکہ کی بینڈور چینل پر ان سے بات چیز ہو رہی ہے ہمارا بھی اس ہمارا بھی اس میں کیا ہمارا بھی دو چار پلاٹ ہی ہم نے لینے بیری آن کے تھرڈ پیس میں اور ہمارا کیا انٹرسٹ ہو رہی ہے افسوس تو یہ نہیں بات ہے میرا عالمی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میرا عالمی مجھے کس نے پاکستان کا سلوشن میں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دان کے لندن دبائی امریکہ آنے کے جو جو بیزوں پہ اور ٹریبل پہ پبندی لگا جائے آدھی بلیڈنگ ہوئی ان کے بچے ان کے بچے بیوروکریٹس اسٹیبلشمنٹ سارے اور ان کے سیاسی جتنے لوگ ہیں ان کے امریکہ اور دبائی کے سارے ٹریپ جو ہے وہ بند کر دیے جائیں سیمیٹی پرسنٹ لیکن آپ کے پاس ابھی جو رولنگ ہے ساری وہ کون ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف انگوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سارے آپ کے بڑے ہیں ان کے بچے ہیں جو آپ کی نیشن سمجلی پہ بیٹھے ہیں آپ کا بیوروکریٹ جب اس کو ایک ماسٹر ڈگری کے لیے بھیجا جاتا ہے باہر لندن میں آتا ہے امریکہ آتا ہے آپ کی سی ایس ایس اکیڈمی بتایا جاتا ہے آپ کی جو ڈیس ایس اکیڈمی بتایا جاتا ہے کہ سبحانی کچھ کامی کے ساتھ بریڈش لوگ آپ کو لوگوں کو سبجکت کرتے تھے اور آرمی کے جب جرنیل آتے ہیں جب وار کلاس ہے امریکہ میں پڑھو ہے جاتے ہیں یا جاتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کہ سرب کرنا نہیں بتایا جاتا جاتا ہوں کہ سرب کرنا ہے اور میں سب سے بڑی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی بڑے آپ کی ساری بیوروکریٹسی اس کی start کانس ہوئے تھا ایسی ڈیا کمپری نے کلیٹ کیے تھی ٹیکس کلیکشن کا سسٹم اب سارے ٹیکس کلیکٹر ہیں جو آپ کے ایسی بنتے ہیں اوپر سائٹری بنتے جا رہے ہیں یہ ابھی تک سب جب یہ سی ایسی کار لیتے ہیں یہ سبیت ہم بریٹش بن گئے ہیں اور یار گریزی بولنڈا تو سی گورا تھوڑی بند گیا خدا آدھان آدھے کی ہو گیا لیکن یہ کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے آپ کے ساتھ کمپلی ڈسکنیکٹ ہے ان کی کوئی آپ کے ساتھ بانڈیج ہی پاکستان آپ مجھے یہ بتا دے آپ آپ کے فیشن ہے کہ ہر بیورو کریڈ کا بچہ ہر اسٹیبلشمنٹ ہر سیاستان کرپ کا بچہ لندن میں پڑھنا چاہیے یہاں پڑھنا چاہیے ہیں اچھا پھر تائر جاپر پیدا ہو رہے ہیں پھر وہ نشہ کار رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اپر کلاس میں جو بچہ آتا ہے اپر کلاس میں وہ اگر ویڈ یا نشہ نہیں نہیں پیتا تو وہ وہ سمجھا جاتا ہے جب نور میں ہزار دفعہ تھا میں کہہ رہا ہوا کے بیٹھو یا شہر بنجھو یا لیکن یہ ٹرینڈ ہی نہیں ترہا میں تو میں آپ کو بتایا نہیں تھا آپ کے کلچر کا آپ کے بون میروں میں کرپشن جا چکی ہے لیکچرر بستار میں گریڈ کا ہے بچی گارشتہ کس کو ملے گا اس پی شریف ہو گئے اور بھی نہ لگتے ایسے تار سب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ یہ عمران خان صاحب کی فورن پولیسی ہمیں کہاں لے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں وزیر خارجہ تب آتے ہیں جب افغانستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ آج پھر دو وزیر خارجہ وہ مہد ڈچ وزیر خارجہ خاتون میڈم آئی ہوئی ہیں کوئی اور وہ جرمن آئے ہوئے ہیں اور چار پانچ چھے کولے آ گئی ہیں اس سے پہلے تو کمپلیٹ لل تھا عمران خان صاحب نہ کہیں جاتے ہیں نہ کہیں سے کوئی آتا ہے اور یہ کہہ رہے کامیاب فورن پولیسی اگلے سال وہ ان کی تین سال ریپورڈ میں دیکھ رہا تھا اس میں میں کہ میں نے وہ میں نے فورن پولیسی کے والے سال ریویو کرنے کوش کی میں نے دیکھی یقین کر کے مانے اس میں کچھ بھی نہیں تھا ہاں ایک کرتارپور کوریڈور تھا جس کو میں اچھا انشیٹ اپ سامنے وہ باجبہ صاحب کا انسینٹیب تھا انسینٹیب تھا انسینٹیب تھا میرے خیال میں بڑے ویجنل ہی ہے انہوں نے ان کا آئیڈیا تھا کہ ایک بارڈر ساپ کیا جا اور ایک بارڈر دکھو دی جا ہے ان کا ہی آئیڈیا تھا اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا تھا جو کرتارپور مار کے وزنہ ڈبران خان سپنا جائے اچھا میں یہاں پہ یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فارم پالیسی کے حالات میں آپ سے کوئسٹن پھول سوں گا کہ ہمارے فارم منسٹر صاحب ملتان اور رہور کی پالیٹکس ان کی پرائیٹی ہے فارم پالیسی ان کی پرائیٹی نمبر ون دوسری بات یہ تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا وہ کسی کو نہیں پتا ہے امریکہ کا انیس ایک ہون ہے انیس ایک ہون ہے انگلیڈ کا کون ہے آپ کی آپ کا فارم اس وقت محید جیوسف ہے سارے سارے بیان ہو دیتا ہے سارے انٹرویو ہو دیتا ہے اور ہمارے پوریشی صاحب ہیں وہ صرف ملتان کی سیاست میں بیزی ہیں وہ بلکل ان کا کوئی فوکس نہیں ہے اس وقت ان حالات ہیں آپ ذرا توجہ دیں کہ جی شنکر کے دوریں کدھر 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 ہیں وہ اس طرح پھیر رہا ہے جس طرح اور جس طرح سے وہ چل رہے ہیں کس طریقے سے وہ اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں کس طریقے سے وہ اپنی باتیں بنوارے ہیں جیسے دیکھیں ان کے فارم سروسز دیکھیں فارم آپ ان کی امیسیوں کو دیکھیں اور اپنی امیسیوں سے کمپیر کر دیں ہماری امیسیوں کے اندر سوائے سیاسی لوگوں کے رشتے دار اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے رشتے دار وہ ہماری امیسیوں میں پوائنٹ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ آنٹا چلے اور وہ پھر نہ اور دوسرے کسی وہ کیا سمجھ کرنا وہ پاکستانی کو سمجھ نہیں کرتے تو جب آپ اسی پاسپورٹ شراب شراب بھی نہ بڑھاؤ تو وہ دیکھیں دیکھوں کہ دیکھوں ڈپلومیٹ کا مطلب ہے وہ ڈپلومیٹ یہ دیکھوں کہ دیکھوں کہ دیکھوں کہ دیکھوں کہ دیکھوں کہ دیکھوں کہ اس پاسپورٹ شنوٹ ہی خوبی روشتے ہیں میرا مسئل ہے اگر اس طریقے سے چلنا ہو یہ میں اس پہ اور میں بیسی والوں کو ہی نہیں کہہ رہا ہوں ہمارا سارا سٹکچر ہی ایسے ہی سارا سٹکچر ہی ایسے ہی سارا سٹکچر ہی اپنا پاکستان دے لو میرا مسئل ہے کوئی کسی کوئی بندہ اور اس میں میں بلیم نہیں کروں گا فوجی بھی تو ہمارے بھائی ہیں لیکن عدلیا بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے چیزیں ہی نہیں ہیں کہ ہم نے نیشنلیزم پاکستان پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے وہ ہے ہمارا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہی ہے کہ قومیت نہیں ہے ہم وہ لوٹا مار بہت نصیح کے اور یہ جب تک ختم نہیں ہوگا ہمیں لیڈرشپ چاہیے اور آج سب سے بڑی بات میں بتانا چاہنا ہمیں ابھی بھی ایک عظیم لیڈر کی حضورت ہے جب سے امریکہ نے اس طرح کا بھی کرنا چکا ہے امریکہ is a leaderless world is a leaderless and پاکستان need a strong leader اب دیکھیں اس میں پاکستان میں عدلیا کے اوپر آج کل بڑا کریٹسائز کیا جا رہا ہے لیکن ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے یا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اکاونٹی بیلیٹی اکراف اکراس نا بورڈ ہونی چاہیے ہر بڑے دیکھیں نا جس طرح سے کتنے پیارے طریقے سے آپ نے سی پیک کو ایک نیب سے باہر رکھا ہے اس کے اوپر اس کی گریپ بھی نہیں ہے آپ ایسی چیزیں انٹینشنل بنا لیتے ہیں جہاں مال دلیا ہوگا تو یہ پھر اس طرح کی چیزیں بند ہوں گے تب ہی ملت بچے گا چیما صاحب انگلہ پھوکانا ملت نہیں بچتے بلکل صحیح کہتے ہیں تینکیو بہر مہتار صاحب آپ صحیح جو ہے نا وہ ایک لے مین کے پاکستان کے لے مین کی ترجمانی کرتے ہیں بیٹھے آپ واشنگٹن میں لیکن ترجمانی پاکستان کے لے مین کی کرتے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے نال سے ساتھ بہت شکریہ صاحب آپ کے پاکستان کے لے ملتے ہیں بہت شکریہ